السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید رکھتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم بات کریں گے اڈیج کے بارے میں اڈیج کیا ہے اور اس کی اگزیمپلز کیا ہے اگزیمپلز سے اس کو سمجھنے کی کوش کریں گے تو جب آپ اگزیمپلز سے اس کو دیکھیں گے نا تو آپ کو کلیرلی سمجھ میں آ جائے گا کہ what does اڈیج really means تو یہ ساری چیزیں ہم کور کریں گے اس ویڈیو میں so let's start without wasting time تو سب سے پہلے بات ہے کہ اڈیج کیا ہے ہمارے ساتھ this is a literature یہ ایک literature میں ایک short ایک memorable saying ہوتی ہے ایک memorable بات ہوتی ہے ایک اسی بات ہوتی ہے جس کو آپ آسانی سے یاد کر سکتے ہیں اور وہ ایک اسی بات ہوتی ہے جو کہ خوبصورت ہوتی ہے اگزیمپلز جب ہم آپ کو دیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اور اس میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ یہ ایک general truth کو ظاہر کر دی ہے یا پھر life کے بارے میں کوئی wisdom کو ظاہر کر دی ہے ٹھیک ہے نا تو اس کے بارے میں آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ it is a wise traditional saying پہلے پہلے سے یہ بات چلتی آ رہی ہے جو کہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ time گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ باتیں use کرتے ہیں اور وہ ایک life lessons رکھتی ہے یعنی زندگی کے بارے میں اس میں اہم بات ہوتی ہے جو کہ انسان کو پھر یاد ہوتی ہے اس کی example دیکھتے ہیں تو example سے آپ کو یہ بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا تو چلو examples کی طرف جاتے ہیں تو examples میں ہیں ہمارے ساتھ پہلی نمبر پر action speaks louder than words اس saying کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ایک easy saying ہے ایسی بات ہے جو کہ انسان کو اچھی لگتی ہے ایک memorable words ہے ٹھیک ہے نا ایک memorable sentence ہے جس کا مطلب ہے کہ action جو ہوتی ہے وہ باتوں سے زیادہ louder ہوتی ہے یعنی جو شخص کوئی کام کرتا ہے تو وہ شخص بات کرنے والوں سے بہت زیادہ اچھا ہے تو یہ ایک adage ہے adage کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ایک memorable saying ہے ایک memorable یہ انسان ہمیشہ یاد رکھتے ہیں اس طرح کی بات کو اور یہ ایک بہترین بات ہوتی ہے تو دوسرے example دیکھتے ہیں دوسری example سے آپ کو اور simply سمجھ میں آ جائے گا تو دوسرا example ہے ہمارے ساتھ a picture is worth a thousand words یعنی ایک picture جب آپ کے ساتھ ہو تو وہی picture ہزار words سے اچھا ہے ہزار جو لکھی گئی باتیں ہو ان سے اچھا ہے مطلب speaks جو پکچر ہوتی ہے وہ بہتر ہوتی ہے رائٹنگ سے اس کا مطلب کیا ہے that a single image can explain something better than a long description یعنی ایک بات اگر پوری ڈیٹیل میں بتا دی گئی ہو تو ان سے زیادہ explanation وہ تصویر کرتی ہے جو کہ ہمارے سامنے ہوتی ہے اگر آپ کو پر بھی کوئی question ہے so you can ask that question in the comments below and i will try to answer that question and thank you so much